اب بہر عزب کو خطرہ ہے شعبی شخصیات کا لاہور واقعہ پر سخت رد عمل مکمل تفصیلات جاننے سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لاہور کے اقبال پارک میں خاتون سے بدسلو کی کے معاملے پر شعبی شخصیات نے شدید دکھ اور غصے کا اظہار کیا ہے ادھاکارہ مہرہ خان نے تنظیہ انداز میں واقعہ کے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مافی چاہتی ہوں بھول گئی تھی یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے بیچارے چار سو آدمی خود کو روک نہ سکے مارڈل اور مذبان انوشی اشرف نے بھی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھی تھی میرے ملک میں کوئی مرد مجھے عوامی مقام پر حراسان کرے گا تو بچانے کے لیے دس مرد آئیں گے لیکن لاہور میں خاتون کو چار سو مردوں کے ہاتھوں حراسان ہوتا دیکھ کر سخت بھرا محسوس ہو رہا ہے اداکارہ ایزہ خان نے انسٹاگرام پر سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا کہ گھر میں محفوظ رہیں جان کو خطرہ ہے یہ سب اب تک کرونا کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے شرم آتی ہے خوف آتا ہے اب کے گھر میں رہیں محفوظ رہیں کیونکہ باہر آپ کی عزت کو خطرہ ہے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اداکارہ مریم نفیس نے لکھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی دن میں تھی پورے لباس میں تھی محرم میں تھی ازان ہو رہی تھی یہ سب نہ بھی ہوتا تب بھی کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی گلوکار و اداکار فرحان صحیح نے واقعہ پر تبصرہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ شرم آ رہی ہے میں اس معاشرے کا حصہ ہوں اس ملک میں مرد ہونے پر شرم آ رہی ہے جس طرح مردوں نے خوفناک حرکت کی قابلش شرم ہے ورسٹائل اداکار نومان اجاز نے لکھا اور کہا کہ جب سے اس واقعہ کے بارے میں میں نے سنا ہے شرمندگی ہو رہی ہے کیا ایسے ہوتے ہیں پاکستانی یہ چار سو کا لشکر تھا ان کو عبرتناک سزاد دینی چاہیے ان نے مزید یہ بھی کہا کہ ڈھوپ کے مرد جانے کا مقام ہے جنہوں نے ایسا کیا ہے شرم آنے چاہیے ان سب کو مزید انٹرٹینمنٹ کے دنیا سے بخبر رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہے واجوک انٹرٹینمنٹ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں